اکمان الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ ما شاء اللہ ہی پڑھ سکتا ہوں میں اس بندے کے متعلق اس کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے جی خان بن احبد طبوغ شہر سے آجی طبوغ شہر میں میں گاربن ساتمہ رہا ہوں تو میں نے وزر کیا ہوا ہے طبوغ بلد کا وہ جہاں پر وہ جو قلعہ ہے وہاں پر اور اس کے علاوہ جتنی بھی گدیم جگہ طبوغ شہر میں وہ سب میں نے دیکھی ہوئی ہیں جو قلعہ ہے جی طبوغ شہر کے اندر جس میں بہت سے اصحاب کی اور بہت سے جو پرانے سائنس دان تھے ان کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ تمام طرح میں نے دیکھی ہوئی ہیں اپنی آنکھوں سے اور اس کے علاوہ محجد بھی وہ دیکھی ہوئی ہے میں نے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر فجر کی نماز پڑھی تھی تو ابھی بھی وہاں پر محجد موجود ہے وہاں پر نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے تو بات کالتے اس بندے کے متعلق اس نے سنگے مرمر کی ٹائلوں کے اوپر جی میرے بھائی سنگے مرمر کی ٹائلوں کی تضاد لکھی ہوئی ہے یہاں پر تیس تیس سنگے مرمر کی ٹائلوں کے اوپر پورا قرآن پاک لکھا ہے جی میرے بھائی سنگے مرمر کی ٹائلوں کے اوپر اس نے کیسے تھوڑے چینی سے لکھا ہوگا نہیں بھائی اس کے ہاتھ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ایک وہ اس نے پکڑی ایسی کی ایسی ایسی چیز پکڑی ہوئے جس سے سنگے مرمر کے اوپر بھی لکھائی کی جا سکتی ہے لیکن اس کے اوپر اس کو ٹائن کتنا لگا ہے آٹھ سال جی میرے بھائی آٹھ سال میں اس بندے نے تیس سنگے مرمر کی ٹائلوں کے اوپر پورا قرآن پاک لکھا ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنا یہ ریکارڈ گائنیز جو بک ورلڈ ریکارڈ ہے اس میں درج کروانا چاہتا ہوں میرے حساب سے بھائی گائنیز بک ورلڈ کیا بھائی یہ ریکارڈ تو دنیا کا سب سے ایک نمبر ریکارڈ مانا جانا چاہیے کیونکہ سنگے مرمر کے اوپر پورا قرآن پاک اس بندے لکھا ہے آٹھ سال اور اس بندے نے میرے تھی ہے